اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں دوستو سب لوگ دوستو کوئیت ڈائریکٹ فلائٹ کو لے کر اچھی خورت سامنے آ رہی ہے اور کورنٹائن کو لے کر بھی خورت سامنے آ رہی ہے دوستو کوئیت کے لیے سبھی دیسوں سے ایک جولائی سے ڈائریکٹ فلائٹ اوپن ہونے والی ہے اسی کو لے کر جو اگلی بیٹھا کوئیت میں ہوگی اس میں یہ فیصلہ کلیر کر دیا جائے گا اور دوستو کوئیت میں ڈاکٹروں کا چوتھا بیچ انٹری کرنے والا ہے کوئیت سرکر نے اس لیے ان کے لیے بیزا جاری کر دیا ہے اور ان لوگوں کو بھی کوئیت میں انٹری کرنے کے بعد ایک ہفتے تک کورنٹائن کیے جائے گا تو دوستو آج ہم اسی کو لے کر بات کرنے والے ہیں دوستو خبر بہت ہی امپورٹنٹ ہے ڈائریکٹ فلائٹ کو لے کر اس لیے خبر کو شیئر کر دیں تو چلیے بڑھتے ہیں خبر کی طرف خبر کیا ہے دوستو کوئیت انٹرنیشنل ہوای ایڈے کا ادھگاٹن کوئیتی ناغریکوں کے ٹیکہ کرڑ پر نربر کرتا ہے یعنی کہ کوئیتی ناغریکوں کو ٹیکہ کرڑ پورا ہو جاتا ہے چاہے وہ کل ہو یا آج اس کے بعد کوئیت ائرپورٹ کو اوپن کر دیا جائے گا تاکہ آنے والے یاتریوں کو وائرس کے پرسار کو کم کرنے کے لیے ان کی سرکچہ کی جا سکے کیونکہ سرکار ایک جولائی سے پرتیون دیسوں سے سیدھی اڑانے کھولنے کے لیے اگلی کیونیٹ بیٹھک میں چرچہ کرے گی جی ہاں دوستو آنے والی ایک جولائی سے سبھی دیسوں سے پرتیون کو ہٹا دیا جائے گا اور سبھی دیسوں سے کوئیت کے لیے سیدھی اڑان کھول دی جائیں گی اسی کو لے کر اگلی کیونیٹ بیٹھک میں یہ فیصلہ لاغو کیا جائے گا لیکن دوستو جو رول ریگولیشن ہیں وہ ویسے ہی قائم رہیں گے آپ لوگوں کو ویکسین لگا ہوا ہونا چاہیے اور آپ کو کوئیت میں انٹری کرنے کے بعد کوئیت ائرپورٹ پر کورنٹین کیا جائے گا اور دوستو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا مسافر ایپ پر ریجسٹریشن ہونا ضروری ہے مسافر ایپ پر آپ کے آئی ڈی ہونی چاہیے بتا دیں کہ مارچ میں سرو ہوئی دوسری لہر نے سنکٹ پیدا کر دیا تھا جس کے کارڑ رمضانوں میں کرفیو لگانے کی اسنکھیہ تھی کرفیو پرتیوند کا بہار پوری طرح سے دو ہفتے میں آنے والے آئی سیو میں سنکرمت روگیوں کے آنکڑے پر نربھر کرتا ہے یعنی کہ دوستو آئی سیو میں اگر زیادہ وائرس کے پیشنٹ پائے جاتے ہیں تو کرفیو لگا رہے گا لیکن اگر آئی سیو میں روگیوں کے آنکڑے کم ہیں تو کرفیو کو ہٹا دیا جائے گا کیونکہ وائرس کو لے کر ہی کرفیو لگایا گیا ہے دوستو کوئیت میں وائرس کے برے حالات کو دیکھتے ہوئے یہاں صحیح علاج کی بے حد ضرورت پڑ رہی ہے علاج میں کوئی کمی نہ آئے اس لیے سوست منترالے نے پہلے ہی سے اس کا بندوست کر رکھا تھا جی ہاں مہماری شروع ہونے کے بعد سے پاکستان کے منڈیکل اسٹاپ کو کوئیت سرکار نے اپنے دیس بلالیا تھا تاکہ وائرس سے پڑی تروگیوں کا صحیح علاج کیا جا سکے وہیں اب تو پاکستانی منڈیکل ٹیموں کا چوتھا ویچ کوئیت میں آنے والا ہے اس ہفتے کے انت میں یا آگلے ہفتے کی ضرورات میں ہی کوئیت پہنچنے کی امید ہے اس لیے سوست منترالے نے منڈیکل کرمچاریوں کے لیے بیزہ جاری کر دیئے ہیں اور اب بس ان کے آنے کا انتظار ہے منترالے نے آنے والے منڈیکل ٹیم کو ایک ہفتے کے لیے کورنٹین رہنے کو کہہ دیا ہے یعنی کہ جب یہ ڈاکٹر کوئیت میں پرویش کرتے ہیں تو انہیں ایک ہفتے کورنٹین کیے جائے گا اور ان کی انٹری کے لیے بیزہ بھی جاری کر دیا ہے اس کے بعد وہ کوئیت کے منڈیکل ٹیم میں شامل ہو کر اپنا کام کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کوئیت سے آ رہی کچھ دوستو کوئیت کی ایسی ہی پلپل کی خبر پانے کے لیے سبسکرائب کریں گلف انفو ٹی وی نیوز کو اور بیل آئیکن کو پریز کر دیں تاکہ ہمارا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ